محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ علم و عمل کے پیکر تھے اور آپ کی علمی جلالت کا شہرات چار دانگِ عالم میں تھا امام مالک حضرت سفیان سوری امام آزم ابو حنیفہ حضرت نومان بن ثابت وزبان اللہ علیہ مجمعین اور علمِ کیمیا کے بانی عظیم مسلمان سائنس دان جابر بن حیان جیسی نابغہ روزگار شخصیات سمیت چار ہزار سے زائد فقہ و محدثین نے آپ سے علم حاصل کیا وقت کے عظیم محدث اور فقیح امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا اگر میں نے زندگی کے دو سال سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں تباہ ہو چکا ہوتا آپ علیہ السلام غریبوں مسکینوں اور قیدیوں کی دادرسی فرماتے آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشواہ ہیں چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد دنیا بھر میں کروڑوں آشکان اہل بیت آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں حاکم وقت کی سازش کے تحت زہر آلود انگور کھلائے گئے جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقی مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا موسیقی